موسیقی یوت مال میں ہم موجود ہیں جی میں پنی پرسون واج پہ یوت مال کے ایک ایسے گاؤں میں موجود ہے جہاں راہل گاندھی آئے مانی شنکر ایر آئے شری شری روی شنکر آئے مہراشت کے گورنر آئے پلاننگ کمیشن کی ایک پوری کی پوری ٹیم آئی لیکن گاؤں کے حالات نہیں سدھے یہ تمام چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے چہرے آئے جن کے اپنوں نے خود آتمہتیا کر لی کیونکہ کسانی سے کچھ مل نہیں رہا تھا کپاس ہر کوئی اگا آتا ہے یہاں پر اور کپاس کا مطلب کیا مرگھٹ میں شریک ہو جانا ہے یہ ایک استیتی ہے چند مہینوں پہلے جس شخص نے خودکشی کی ان کی ودوہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور دو ہزار پانچ میں سب سے پہلے جو خودکشی ہوئی تھی وینود نام تھا انہوں نے خودکشی کی تھی ان کی ودوہ بھی ہمارے ساتھ ہیں سوال دراصل اتنے سارے ہیں جگہوں پر گھومتے فرتے آپ کو نجر آئیں گے جہاں یہ سوال چھوٹا پڑ جائے گا کہ ان ودوہوں کو لے کر کیندر میں بقائدہ منموہن سرکار یوطمال آتے ہیں منموہن سنگھ خودا یوطمال ودوہوں سے ملے پیکج دیا لیکن کسے پتا تھا کہ دراصل پیکج میں بھی منتری اور نوکر شاہی اس کو ہڑپ لے جائے گی پانچ ہزار کروڑ ویسٹن ویدرب کے لیے دیا گیا اور ریپورٹ سی اے جی کی بتاتی ہے پی اے سی کی بتاتی ہے کہ دراصل وہ پیسہ بھی ہڑپ لیا گیا راہل گاندی آئے تھے راہل گاندی کے پاس گئی تھی دراصل آپ راہل گاندی سے ملے تھے ہاں کیا کہا تھا آپ نے تو انہوں نے کیا کہا ہاں منو سانگے تھے دیتو منو سانگے تھے دیل لاس نہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کچھ بھی نہیں تو انہوں نے بتا ہوگا کچھ نیتا منتری کچھ یہاں کی ادھکاری ہوں گے ان کو بولا ہوگا ان کو لیے کچھ ویوستہ کیجئے کسی نے کچھ کیا کچھ بھی نہیں راہل گاندی ملے تھے اور جو جانکاری نکل کر آئی شاید ایک ساڑھی اور پانسو روپے کا نوٹ دیا گیا تھا دیا گیا تھا ایک ساڑھی اور پانسو روپے کا نوٹ میں سوال اتنا بھر نہیں ہے سوال ہے دیکھئے وہ مہلا جو ہے وہ دوہجار پانچ میں ان کے پتی نے خودکشی کی اور ابھی چند مہینوں پہلے ہی اب گھر کیسے چلتا ہے مجھے ہزار روپے میں شاہر جاتے بھکت کھچڑی سے زالے بس تو یہ بچی ہے دو ہے دو بچی ہے ایک تین سال کی ہے بڑی بڑی لے کچھ دی ستھی آپ کے پتی نے کب خودکشی کی کرزا مورا کرزا مورا آتما ہاتے کے لئے تو اس کے بعد سرکار نے کچھ دیا کیا کچھ بھی نہیں کیوں کی تھی خودکشی کئی آتا ہے کسی مدر کرا لگتے ہیں کھانا ہے اچھا تو کچھ بھی ملا نہیں اس کے پتی کچھ نہیں آپ کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں نہیں ملا کچھ بھی نہیں کپا سرف ان چہروں کو پڑھنے کا نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ کپاس کی کھیتی کے لئے جو پانی چاہیے وہ پانی یہ وطمال میں نہیں ہے اس روپے نہیں ملتا ہے دوسرا جو قیمت چاہیے بیار سے کپاس پیچنے کے بعد جو قیمت چاہیے وہ قیمت نہیں ملتی ہے کسان کہاں سے چکتا کرے پیسہ کہاں سے لے کر آئے سرکار کی طرف سے کبھی کچھ ملا یا کچھ رہت ہوئی چاہیے کہ آپ لوگ کو کہا چاہتے ہیں کہای مدد مراتی آئرگنیا ہے آپ بتائیے کیا سرکار کی طرف سے کبھی کچھ کچھ بھی مدد نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا دندہ کام نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا دو دنیا ہوں میں وہ مجوری کرتی ہم کھاتی اس گاؤں میں 22 پریوار ایسے ہیں جنہوں نے خود خوشی کر لی تو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کچھ مجوری مجوری سب لگتا ہے کھانے پینے کو چاہیے پانی سب لگتا ہے آپ کو لگتا ہے سرکار سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آخر میں کی سرکار کو کیا کرنا چاہیے کیوں نہیں سمجھ باتی ہے سرکار سرکار نے کچھ دیے نہیں مدد نہیں ملی مدد نہیں مل رہے ہم کو تو ساڑھی نہیں ملی کچھ نہیں ملا پیشہ نہیں ملا کچھ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا دراصل راہول گاندی آئے تھے تو دیکھیں سرپنچ بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کی راہول گاندی سے ملاقات ہوئی ہوگی کیا کہا گیا تھا انہوں نے ان سب مہیلا کو ایک ایک ساڑھی دی اور دیوالی منانے کے لیے ان کو تھوڑا سو پاسسو روپے دیئے تھے اس کے علاوہ ان کے لیے تھوڑا سایا یہ سوسیڑ والے ویڈوز نے بولا تھا کہ ہم کو پینشن ہونا اور جو کچھ ادر فیسیلیٹیز ہیں کسانوں کے لیے وہ فیسیلیٹیز جو سوسیڑ والے فیملی ہیں ان کا یہ وجہ تھا لیکن اس میں سے ایک بھی کوئی پرابلیم سوال نہیں ہو کسان کارڈ ہے آپ کے پاس کسان کارڈ ہے کسیر کارڈ بابا کسیر کارڈ ہے کسان والا پاس بک ہے اس پہ بھی کچھ ملا نہیں کسان کارڈ ہے پاس بک ہے پیسہ نہیں ملتا ہے ہم دراصل آپ کو ایک دوسری تصویر دکھاتے ہیں یہ ذکر راہل گاندی کا کیوں چل پڑا راہل گاندی زالکہ گاؤں یوتمال میں ہی آتا ہے جہاں کلاوتی سے ملے تھے ہم آپ کو سیدھے وہی کی ریپورٹ آپ کو ایک دکھلاتے ہیں کیا استطیق ہے یوتمال کے بھیتر اور خاص طور سے جو کپاس سے جڑے ہوئے کسان ہیں ایک دو نہیں بیٹے دس برس میں نو ہجار سے زیادہ کسانوں نے صرف اور صرف یوتوال میں خودکشی کر لی ایک ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد ہم باتچت کریں گے کہ آخر راستہ کسانوں کے پاس کیا ہے اور سرکار کسانوں تک پہنچ گو نہیں پاتی ہے لیکن پہلے ایک ریپورٹ دیکھئے دو بوند پانی جی لیکن جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہاں سوال دو بوند پانی کا نہیں ہے یہاں سوال کسانوں کی خودکشی کا ہے ہم آپ پہنچے ہیں یوتمال اور یوتمال میں بھی جل کا گاؤں یہ وہی گاؤں ہیں جہاں راہل گاندی کی کلاوتی رہتی ہے اور اس جگہ پر بھی درجنوں خودکشی ہوئی ہے دراصل حیرت کی بات یہ ہے کہ دیش کا ایک ایسا جلہ ہے یہ یوتمال جہاں سب سے زیادہ کسانوں نے خودکشی کی اور صرف دو بوند پانی کا سوال نہیں بلکہ کسانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں مزدوری کرتے ہیں اس سے پیٹ نہیں بھر پاتا ہے ایسے میں پانی کی بات کیا کی جائے اس جگہ پر گھس کر تو آئیے جل کا گاؤں چلتے ہیں اور جڑا ٹٹولنا شروع کرتے ہیں اس سچ کو جو سچ سرکار کے پنوں میں نظر نہیں آتا ہے لیکن شاید آج کیمرہ پکڑ لے کہ استطیتی ہے کیا اور ترازدی اس دیش کی ہے کیا اور ہم آ پہنچے ہیں کلاوتی کے گھر پر جن کے پتی پرسورام بندرکر نے دو ہجار پانچ میں خودکشی کر لی تھی لیکن کلاوتی کا نام تب سامنے آیا تھا جب راہل گاندی نے دو ہجار آٹھ میں نیوکلئر ڈیل کے وقت اس بات کا ذکر کیا تھا کہ کلاوتی سریکھے گھروں میں روشنی پہنچ جائے گی نیوکلئر ڈیل کے بعد گھر میں روشنی پہنچی یا نہیں پہنچی اندھیرہ کتنا گھنا ہے کسانوں کے دلوں میں کتنا اندھیرہ یہ سب کچھ کلاوتی کے گھر کے بھیتر جانک کر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ حالت نہیں ان کی کی وہ بہار آ پائے ہم چلتے ہیں اندر کلاوتی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ بیٹھ بھی سکے جمین پر ہی بیٹھ ہی ہے کلاوتی کسی طبیعت آئی تمہیں کلپا سن کمبرلے مان بھا سن لگوہ ماتلے سانگڑا لگتا ہے اٹھتا بستا یہ اتنا ہے تمہیں یاد آئے راہول گانڈی کون ہے راہول گانڈی اپلا بھاؤ آئے بھاؤ آئے راہول گانڈی میں پردھان منتری بننے والا لائک ہے گن ہے ہو مجھ سمجھتا ہے ہو آئے ہو آئے پردھان منتری دیس کے بننے لائک ہے لائک ہے راہول گانڈی چھے نرینڈر موڈی کون بڑیاں آئے موڈی نرینڈر موڈی گجرات چے مکھ منتری یا راہول گانڈی کونگریس چینیتا کون بڑیاں کون چانگلہ راہول گانڈی راہول گانڈی تو تو ہمیں اتنا کسٹ میں آئے یہ تا کسٹ ہے ڈاکٹر اکٹر کچھ نہیں لکوا مار دیا ہے تو پھر گھر بر کئی سے چل دے گا سلپ سلپ سے کسان کی حالت کے چنگلہ ہے کسانو چاہ حالت کی کیسا ہے کسان کی حالت شیدکاری چی پرستیتی شیدکاری چی پرستیتی کھوپ ڈاؤن آئی تھی یہ ایک استطیتی ہے کلاوتی کی لیکن سچ یہ ہے کلاوتی سریخی بھاگشالی مہلائیں نہ جالکہ میں ہے نہ یوت مال میں ہے یوت مال کا سچ ہے کیا چلیے اس گھر کے باہر چوکٹ سے نکلتے ہیں تب آپ کو دکھ لاتے ہیں کسانو کی حالت جلکہ گاؤں میں کیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال بھی ہے اور شاید اس دیش کے سامنے ایک سب سے بڑا پرسچن بھی کیونکہ سوال جلکہ گاؤں کا کلاوتی کے ذریعے اٹھا تھا لیکن یہاں کہ کسانو کی حالت بد سے بدتا رہے انہیں لگتا ہے کہ سرکار صرف اپنی نتیاں ایسی کمروں میں بیٹھ کر بنا دیتی ہے اور اس دشاں میں کوئی نہیں دیکھتا کسان کو چاہیے کیا کیا یہ واقعی سچ ہے کہ کسان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا یہ جلکہ گاؤں کا ہی سچ نہیں یہ پورے کے پورے یوتمال کا سچ ہے آئیے جرہ آگے بڑھتے ہیں یوتمال میں ستر فیزدی جمین پر صرف کپاس ہی اگایا جاتا ہے اور یہاں جو مزدور ہیں کسان ہے وہ لگ بھگ اسی سے نبے فیزدی لوگ کپاس کے ذریعے کمائی پر ہی ٹکے ہوئے ہیں لیکن جرہ کرپنا کیجئے صبح آٹھ بجے سے لے کے دو پہر دو بجے تک اس طریقے سے مزدور آتے ہیں اور کپاس کو بنتے ہیں لیکن ایک کلو سے زیادہ کپاس ملتا نہیں ہے قیمت تو دور کی بات ہے اتنی محنت کے بعد بھی ہاتھ میں کپاس کتنا آتا ہے کب سے کر رہے ہیں کام سبھے کتنے بجے آگے تھے سات بجے آٹ بجے سات بجے سات بجے اور اب کب تک کریں گے دو بجے کتنا نکلے گا کپاس دو کلو نہیں تو ڈس کلو دو یا ڈھائی کلو اور قیمت کیا ہوگی اس کی کتنا پچھا ملے گا ساٹھ روپے ساٹھ روپے کپاس ساٹھ روپے ملے گا نائی نائی مزوری سو روپے اچھا یہ مزور کا سو روپے سرکار کے پاس کوئی نتی ہے سرکار کے پاس کپاس کتانوں کو لے کر کوئی پولیسی ہے ایسا لگتا نہیں ہے اور کسان کے سامنے مجبوری یہ آر گئی ہے کہ دراصل وہ کیا کرے سرکار نہیں کا لاؤرس باہے لے دیتے لاؤرس باہے لے گھر بھاندھوں دیتے نعورہ روڈ باہے نعورہ ملاون تری لے یہ بیٹھتے پیشے بیٹھتے ہاں تو سرکار کہا دیا کھوپ پیسہ پیکیز میں دیئے ہیں پیسہ کہاں گیا کہاں گیا کہاں آپ لوگ کے پاس نہیں آیا کہ لاؤرس باہے نعورہ روڈ نعورہ ملاون پہلی بار موقع آیا تھا سن دو ہجار میں چھے سو انچالیس کسانوں نے خود خوشی کی تھی صرف یوت مال کی بات ہم کر رہے ہیں اور دو ہجار چار میں یہ بڑھتے بڑھتے ساڑھے آٹھ سو کی تعداد پار کر گئی لیکن سوچئے کہ دراصل دو ہجار تیرہ میں بھی جو استطیح ہے صرف یوت مال کے سولہ کسان جو کپاس اگاتے تھے وہ خود خوشی کر چکے ہیں اب اس کے بعد دو بھونت پانی کی بات کی جائے یا پھر یہ کہا جائے کہ کسانوں کو جیون چاہیے ایک ادت جیون یہ واقعی ایک مشکل سوال ہے جو ویدرب کے گلیوں میں گھومتے ہوئے یوت مال سری کی جگہ پر ٹٹولتے ہوئے یہ بار بار لگتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں کھیت میں یا شمشان گھاٹ میں کیمرہ پرسن رویرہ ٹھول کے ساتھ پنی پرسن واج پہی یوت مال آج تک دراصل مسئلہ صرف کسانوں کو لے کر یہ نہیں ہے کہ انہیں راحت نہیں ہے اب حیرت میں آئیں گے کہ بیمبلہ سچائی پریوجنہ انیس سو بانوے میں سرکار نے کہا کہ یہ بنے گی ایک سو نبے کروڑ میں اور وہ اب تک پوری رہی ہوئی ہے یعنی بیس سال سے زیادہ وقت گجر گیا اور ایک سو نبے کروڑ کی قیمت آج کی تاریخ میں بائیس سو اسی کروڑ ہو گئی ہے یہ ایک استیتی ہے سچائی کو لے کر کیا مشکل کیا ہے سرکار کے سامنے یہ وقت مال میں خاص طور سے یہ وقت مال میں ابھی تک کی سنچائی کا 7% سے 8% ہی سنچائی بیوستہ ہے اور کیانل اور ڈیم کے وجہ سے ڈیم کے مادہم سے جو ایرگیشن کیا جاتا ہے سنچائی کی جاتی ہے وہ صرف ہر ڈیم میں سے 12% ہی ہوتی ہے اور وہ ڈیم کا اوپیوگی کچھ بھی نہیں ہے کروڑوں روپے لاکھ ہزاروں کوٹی ہزاروں کوٹی روپے کھرچہ ہوتا ہے اس میں اور سنچائی بیوستہ بہت کم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف برسات ہوگی اس پر نربھر ہے سب کچھ برسات پر برسات پر کھیتی نربھر رہتی اور ان سب کے وجہ آپ یہاں پہ سرپنچ ایک آخری سوال بتائیے اتنی ساری ویدوائیں آپ کے گاؤں میں ہیں اور اب یہ سنکھیا نہیں بڑھے اس کے لیے کوئی ہے اوپائے کسی کے پاس اس کے لیے اوپائے تو گورنمنٹ اس کے لیے اوپائے تو گورنمنٹ کے پاس بھی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے کس ایسا کسانوں کے لیے کچھ ٹھوش پروگرام رکھا تو یہ جو سوسیڈ ہے یہ رکھ سکتی ہے اور لگتا ہے آپ کو سرکار کوئی یوجنا ہے سرکار کے پاس رکھ پائے گی سرکار یوجنا رکھ پائے گی لیکن سرکار رکھ رہے نہیں ہے یوجنا سب بیپری کے لیے یوجنا چلو ہے کسانوں کے لیے کچھ بھی یوجنا نہیں ہے ایک آخری سوال کا جواب دیجئے سرکار سے چاہتے کیا ہے سرکار سے مدد کیا چاہتے ہیں پیسہ چاہتے ہیں جمین چاہتے ہیں پانی چاہتے ہیں روجی روٹی چاہتے ہیں مزدوری چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں پیسہ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں پانی پائیجے سرکار اگر سن رہی ہے تو کسان کہتا ہے پانی پانی جی صرف پانی چاہیے پانی دے دیجئے بہت کچھ ہو جائے گا اور درسل سمویدھان کے تحت تو یہ ادھکار ملا ہوا ہے کہ پانی کے لیے مانگ نہ کی جائے شکشہ کے لیے کر لیجئے سواس کے لیے کر لیجئے لیکن دیکھئے ترازدی ویدرب میں ٹہلتے گھومتے ہم یو وطمال میں آج ہیں کل ہم آپ کو بلڈھانا اور جاننا میں ملیں گے اس تیتی اتنی وکٹ ہے کسان صرف پانی مانگ رہا ہے ابھی باس اتنی خبروں کا سلسلہ جاریے